فلم کی سروعت میں ہم کو دیکھنے کا ملتا ہے ایک سٹوری کو جس میں ہم کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت کو بہت زیادہ ماتر میں پیار کرتا تھا اس عورت کے لیے اس نے ایک ایسی ڈول بنائی جو بالکل یہ عورت کے جیسے دیکھتا تھا یہ ڈول پوری کی پوری یہ عورت کی ہمسکل تھی یہ مان لو کی ڈبلکیٹ تھی یہ ڈول ایسی دیکھتی تھی کہ مانو اس کے اندر کوئی جانیا آتمہ آگئی ہو وہ آدمی یہ عورت سے بہت پیار کرتا تھا پر وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ یہ ڈول بھی اس کو پیار کرتی تھی یہ بات اس کو پتا نہیں تھا اور پھر ایک دن اسے اس عورت کی ڈیڑ بوڈی ملی وہ بھی کپڑے سے پھانسی لگا کر لٹکتا ہوا یہ ڈول یہ آدمی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی پھر اس عورت کی قتل کا الجام اس آدمی پر آ گیا پھر اس آدمی کو اتنی بری طرح مارا گیا کہ اس کا حال بے حال ہو گیا اور مارتے باقت اس آدمی کے آنکھوں کے سامنے بس ایک ہی چہرہ تھا اس ڈول کا جو کہ اس آدمی کی موت کو دیکھ رہی ہوتی ہے پھر آدمی کو مار کے دفنہ دے رہی ہوتے ہیں اور یہ ڈول اس آدمی کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے پھر وہ ڈول اس آدمی کے قبر کے سامنے بیٹھی رہی اور آدمی کے موت کا سوک مناتی رہی اور اس نے کبھی اپنا مالک کا ساتھ نہیں چھوڑا کیا ڈول اس آدمی کو کبھی بھولا پائے گا پھر فلم میں سین چینج ہو کے ہم دیکھ پاتے ہیں ایک لڑکی کو اس لڑکی کی نام ہوتا ہے پارکھہمی پارکھہمی اس فلم کی من کریکٹر میں ہوتی ہے پارکھہمی ایک موڈل ہوتی ہے اور وہ فوٹو سوٹ کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے پھر ایک آدمی اس کو لیفٹ مانگتا ہے اس آدمی کا نام ہوتا ہے ٹائس یونگ پھر ٹائس یونگ پارکھہمی کا پوچھتا ہے تم موڈلنگ کرتی ہو وہاں تم فوٹو کھچوانے جا رہی ہونا تم کونسی ایجنسی کے ساتھ ہو پھر فلم پارکھہمی کہتی ہے میں کسی ایجنسی کے ساتھ نہیں ہوں پھر پوچھتی ہے کیا تم موڈل ہو پھر ٹائس یونگ کہتا ہے ہاں میں ایک موڈل ہوں پھر وہ دونوں ایک گھر پہ پہنچاتے ہیں جو کی ڈال میوزیوم ہوتا ہے پھر ایک آدمی آتا ہے جو کیوں کیمرامین ہوتا ہے اس آدمی کا نام ہوتا ہے جونگ کی پھر جام کی بارکھہمی کی ایک فوٹو اٹھاتا ہے پھر کہتا ہے کسے لگی اب ان کی فوٹو پھر پارکھہمی کہتی ہے کیا میں اس فوٹو کو رکھ سکتی ہوں پھر پارکھہمی اس فوٹو کو دیکھتی ہے تو اس کو دیکھنے کو ملتا ہے فوٹو میں ڈال جیسے دیکھنے والی پیچھے ایک لڑکی بھی ہوتی ہے پھر پارکھہمی پیچھے مرکے جھاڑیوں کا طرق دیکھتی ہے لیکن کوئی نہیں ہوتا پھر سین چینج ہوگے ہم دیکھ پاتے ہیں ایک آدمی کو اس آدمی کا نام ہوتا ہے چوئی جو کی اس میوزیم کی کیوریٹر ہوتا ہے اور یہ چوئی ہوتا ہے ان مانڈلز کو انوائٹ کرنے والا چوئی چار مانڈلز اور ایک کیمریمن کو اس میوزیم میں فوتو سوٹ کرنے کے لئے بلائے ہوتا ہے اس لڑکی کی نام ہوتا ہے سیونگ یونگ اور اس لڑکی کی نام ہوتا ہے یونگہ یونگہ گمسم ٹائپ کی ہوتی ہے اور کہتا ہے میں ایک نوبل لکھ رہا ہوں اپنے ڈول پر پھر چوئے ٹائسیونگ سے کہتا ہے ہم نے تو تمہیں انوائٹ نہیں کیا پھر ٹائسیونگ کہتا ہے کہ میں نے سنہا ہے اپنے ایک سپیشل پروجیکٹ فلان کیا ہے تو مجھے یہاں آنے کی بہت اچھا تھی آپ کو اپنے ڈولز کیلئے موڈلز چاہیے تھے نا تو پلیج مجھے بھی یہاں رہنے دیجئے پھر چوئے کہتا ہے ٹھیک ہے پھر چوئے ان سب کو ڈولز گیالری پر لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے اگلے دو دنوں تک آپ کے بہت سارے فوٹو اتارے جائیں گی اور اس کا استعمال ڈولز بنانے کیلئے کیا جائے گا پھر کہتا ہے اس میوجیوم میں رکھے گئے سارے ڈولز کی سکلے اصلی انسانوں کی ہو بہو نکل ہے پھر پارکے میں چوئے سے پوچھتی ہے ڈولز میں کور کہاں ہے پھر چوئے کہتا ہے اوپر دیکھو ڈولز میں کور ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے اوان پھر چوئے ان سب کو اپنا اپنا کمرہ دکھاتا ہے پارکے میں اپنے کمرے میں آتی ہے اور آئینے کا سامنے ایک ڈول رکھا ہوتا ہے اس ڈول کو اچانک سے دیکھڑ جاتی ہے پھر پارکے میں دیکھتی ہے ایک چھوٹی لڑکی کو جو کی ہو بہو ڈول کی طرح دکھائی دیتی ہے پھر ہم کو دکھا جاتا ہے کہ یونگا اپنے ڈول کو سجا رہی ہوتی ہے یہ اپنے ڈول کو بہت زیادہ ماترہ میں پیار کرتی ہے پھر پارکے میں یونگا کے کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے کیا تم میرے ساتھ باہر چل کر فوٹو لینا چاہوگی پھر یونگا کہتی ہے نائی مجھے گھپنا پھرنا پسند نہیں ہے پھر پارکے میں کہتی ہے کیا تمہارا کمرے میں بھی عجیب سا ڈول ہے پھر پارکے میں کمرے کے اندر آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے چھت کے نیچے ایک ڈول کو رکھا ہوتا ہے یہ ڈول ایسے دکھری ہوتی ہے مانو اس میں جان ہی آگئی ہو پھر پارکے میں فوٹو اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ایسا لگتا ہے اس ڈول میں جان ہے پھر پارکے میں یونگا سے کہتی ہے لگتا ہے یہ کھیلونا تمہیں بہت پیارہ ہے پھر یونگا کہتی ہے یہ کوئی کھیلونا نہیں میں اس کے ساتھ رہتی ہوں پھر پارکے میں پوچھتی ہے یہ ڈال کا نام کیا ہے پھر یونگا کہتی ہے ڈیمیان پھر بارکے میں کہتی ہے اس کا نام کون رکھا اس کے بعد یونگا کہتی ہے خود اسی نہیں اپنا نام رکھا اس نے کہا تھا کہ میرا نام ڈیمیان ہے پھر ہم دیکھ باتے ہیں بارکے میں ڈال گیلری پہ آتی ہے اور ڈالز کے فوٹو اٹھا رہی ہوتی ہے پھر ایک ڈال کا فوٹو کلک کرتے ٹائم اجانک سے ڈال کی آنکھ لال ہو جاتا ہے جیسے کہ اس میں آتما گھس گئی ہو پھر بارکے میں ڈال جاتی ہے اور ڈال کو دیکھتی ہے تو ڈال نورمال ہوتا ہے پھر سینچیں جو کہ ہم کو دیکھنے کا ملتا ہے وہ سب ڈینر کر رہے ہوتے ہیں پھر سیونگ یونگ یونگہ سے کہتی ہے یہ ڈال تمہارے پاس کب سے ہے کبھی پرانے دیکھتی ہے پھر یونگہ کہتی ہے انیس سال سے یہ میرے پاس ہے مطلب کی بچپن سے ہی یہ ڈال اس کے ساتھ ہوتا ہے پھر جیونگ کی یونگہ کا بتاتا ہے اگر تم اس ڈال سے اتنا پیار کرو گی تو اس میں آتما آ جائے گی پھر بارکے میں کہتی ہے آتما آ جائے گی کیا ایسے ہوتا ہے پھر جیونگ کی ایکسپلین کرتے ہوئے کہتا ہے ڈال کے ساتھ اس طرح کے حل سے ہو سکتے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ ہی اٹاچیا پیار کریں تو اس میں آپ نے آپ آتما بن جاتے ہیں اور وہ بلکل ہامری طرح جندہ ہو جاتے ہیں پھر ٹائس یونگ کہتا ہے کیا مجھا کر رہے ہو یہ possible نہیں ہے اس کے بعد ڈال میں کروون کہتی ہے کیوں نہیں میں جو کام کرتی ہوں اس سے بیجان چیزوں میں بھی جان آ جاتی ہے اور وہ جندہ ہو جاتے ہیں پھر کہتی ہے اگر تم جن چیزوں سے بہنچتا ماتر میں پیار کرتی ہو اور اگر ان پیاری چیزوں کو کچھ ہوا تو تم بردست نہیں کر پاتے پھر ہم کو دیکھنے کے ملتا ہے کہ اپنے فوٹو سوٹ کروار رہے ہوتے ہیں پھر یونگھا فوٹو سوٹ کروانے کے دوران کچھ اجیب طرح سے بیہب کرنے لگ جاتی ہے جیسے کہ مانا کوئی آتما اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہو پھر ان سب کے ڈر کے مارے پھٹ کے جار اس لڑکی کو آخر کیا ہوا اس کے بعد یونگھا آٹ او کانٹرول ہو جاتی ہے جیسے کہ اس کو کوئی بری طرح سے مار رہا ہو اس طرح ڈال میں کروون ایک ڈروئنگ بناتی ہے جس میں ایک لڑکی کو فاسی لگا کر کسی نے مار دیا ہو اس طرح ڈائیسیونگ کو سندھے ہونے لگ جاتا ہے پھر وہ چھان بین کرنے کے لیے ایک کمرے میں گھوچ جاتا ہے پھر چوئے بھی اسی کمرے میں آ جاتا ہے پھر ڈائیسیونگ چوئے کو دیکھ چھپ جاتا ہے پھر اس کو ایک ہانت اس کے گندھے پہ پکڑتا ہوا دیکھتا ہے ڈائیسیونگ خبرہ جاتا ہے اور ٹر جاتا ہے اور اپنے منڈی کو گھوماتا ہے اور دیکھتا ہے ایک ڈول کو جو کی پڑی طرح سے جندہ دکھائی دیتا ہے یہ ڈول اپنی آنکھ کو ڈائیسیونگ کی اور سلولی سلولی گھوماتی ہے پھر ڈائیسیونگ کی در کے مارے بھٹکے چار ہو رہا ہوتا ہے کتاب بھی چوئے کورٹ کو کھولتا ہے پھر وہ ڈول کچھ نہیں کرتی پھر سنچینج ہو کے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ پارکہ میں ڈہلنے کے لیے باہر آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے ایک چھوٹی لڑکی کو جس کا نہ ہوتا ہے مینہ پھر ڈائیسیونگ کو بلاتی ہے مینہ سے ملوانے کے لیے لیکن اس کے آتے ہی مینہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر پارکہ میں ڈائیسیونگ سے کہتی ہے تم نے اس لڑکی کو دیکھا کیا ابھی تو اہی تھی کہاں چلی گئی پھر ڈائیسیونگ کہتا ہے میں نے تو کسی لڑکی کو نہیں دیکھا پھر چوئے پارکہ میں ان سے کہتا ہے مرسیز جوان تم سے ملنا چاہتی ہے ان کا ڈال روم اوپر ہے تم جا کے ان سے ملو پھر پارکہ میں ڈال روم میں آ جاتی ہے اور وہ ڈال روم کو دیکھنے لگ جاتی ہے پھر اس کو دیکھائی دیتا ہے ایک ڈال کو جو کہ ہوا ہوا چھوٹی بچی نینہ کی طرح دیکھتی ہے پھر ڈال میں کروان کہتی ہے تم نینہ سے ملی اتنے سالوں بعد مل کر تمہیں اچھا لگا ہوگا پھر پارکہ میں اس وقت میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں تو اس چھوٹی بچی سے ابھی تھوڑی دیر بعد ملی بدلے میں ڈال میں کروان کہتی ہے کتنی آجیب بات ہے نا نینہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم کو وہ سادھیوں سے جانتی ہے اس کے بعد میں ہمیں ساتھ تمہارا ہی چکری ہوتا تھا پھر وان کہتی ہے تم ابھی چاہو دینر کے بعد مجھ سے ملنا پھر پارکہ میں وہاں سے چالے جاتی ہے پارکہ میں جیسے ہی نیچے آ رہی ہوتی ہے ویسے ہی یونکھا اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اس کو گھسٹ گھسٹ کے مار دی ہے پھر اس کو چھوڑانے کے لئے سب آ جاتے ہیں پھر یونکھا بہنچ جدہ ماترہ میں روتے ہوئے کہتی ہے اس نے میرے ڈول ڈامین کو مار ڈالا اس نے میرے ساتھ فرینڈ بننے کا ناٹک کیا اور ہمیسے میرے ساتھ ہی رہی اور اس نے موقع دیکھ کے ڈامین کو مار دیا پھر سنچینجوں کے ہم دیکھ پاتے ہیں یونکھا کو چھوڑ سب ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو جنگ کی کہتا ہے یہ جس نے بھی کیا وہ سوچ سمجھ کے ہی کیا کسی کو لگا ہوگا کہ یہ ڈول کے آندر آتما ہے اس لئے اس کو مارا ہوگا کسی بھی جندہ ڈول کو مارنے کا تاریخہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کسی بھی جندہ ڈول کو مارنے کے لئے پہلے اس کی آنکھیں اکھار کے پھیکنی ہوتی ہے پھر اس کا گالا کار دیا جاتا ہے پھر اس کا موت ہو جاتا ہے پھر سیونگ یونک کہتی ہے پر اس کیوں کیا جاتا ہے پھر جونگ کی کہتا ہے اس لئے کہ اس کی آنکھوں سے آتما آئیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن یہ سب اس کی بات کو سن کوئی گھنٹا بلیب نہیں کرتا سب اس کی بات کو سن ہستے ہوئے اوڑا دیتے ہیں پھر ہم دیکھ پاتے ہیں یونکھا کو جو کی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہوتی ہے کمرے کا باتا بران کچھ عجیب طرح کا ہوتا ہے پھر درباجہ اپنے آف ہی کھل جاتا ہے یونکھا بہت ہی زیادہ ماترہ میں ڈاری ہوئی ہوتی ہے اس کی ڈر کے مارے پھٹی پڑی ہوتی ہے پھر وہ ڈر کے مارے آگے پیچھے دیکھتی ہے لیکن کوئی نہیں ہوتا پھر وہ اٹھ کے کھڑکی کے اور جا رہی ہوتی ہے اور اپنے ڈول کی منٹی کو دیکھ بہت روتی ہے اسی پاگت کھڑکی سے ایک ہاتھ آتا ہے پھر کمرے کی لائٹ آن اپ ہونے لگ جاتا ہے اور جھت میں لگی ڈول کو دیکھنے جاتا ہے پھر اس طرح پارکے میں دیکھتی ہے کہ مینا رو رہی ہوتی ہے پھر پارکے میں اس کو پوچھتی ہے تم رو کیوں رہی ہو پھر مینا روتے ہوئے کہتی ہے کیوں تم نہیں جانتی میں بہت دکھے ہوں کہ تم مجھے پیچھا نہیں رہی ہو پھر پارکے میں اس کی ہاتھ کو اٹھا کے دیکھتی ہے اس کی ہاتھ میں بہت سارا کھون لگا ہوا ہوتا ہے پھر مینا روتے ہوئے جنگل کی اور بھگ جاتی ہے مینا کو ڈھونڈنے کے لیے پارکے میں بھی اس کی پیچھا کرتی ہے پھر اس طرح ہم دیکھ پاتے ہیں کہ سیونگ یونگ یونگھا کو کھانا دینے کے لیے آتی ہے اور دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتی پھر وہ دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یونگھا مر چکی ہے وہ اس ڈول کے سامنے لڑکی ہوئی مار چکی ہے پھر سیونگ یونگ بہت ہی جاتا ڈڑ جاتی ہے پھر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جونگ پولیس کو ریپورٹ کر دیتا ہے پھر سیونگ یونگ بہت جاتا ماترہ میں باتروم لگ جاتا ہے وہ بلکل کنٹرول نہیں کر پاتی پھر جونگ کی سیونگ یونگ کو باتروم لینا ہی پڑتا ہے پھر سیونگ یونگ ہگنے کے لیے دوڑ کے جاتی ہے اور گیٹ کو کھول کے دیکھتی ہے کہ اس میں ایک ڈول ہوتا ہے پھر جونگ کی اور تو باتروم کو کھول کے دیکھتا ہے تب دونوں باتروم میں ڈول ہوتے ہیں ان دونوں کی ڈر کے مارے پھٹی پڑی ہوتی ہے لیکن سیونگ یونگ کنٹرول نہیں کر پاتی پھر یہ وہ گھوس جاتی ہے ہگنے کے لیے سیونگ یونگ ہگ کے باہر آ رہی ہوتی ہے تب یہ ڈول اس کی ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے باتروم سے بہت سارا کھول نکل رہا ہوتا ہے اس طرح جونگ کی ڈر کے مارے حالات خراب پھر گیٹ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کو تو ڈول نے بہت پوری طرح سے مار ڈالا پھر جونگ کی ڈر کے مارے اس گھر سے گاڑی پکڑ کر بھاگ رہا ہوتا ہے جونگ کی گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ ڈول اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور پھر ڈول اس کی ٹنٹوہ دوگا کر مار ہی دیتا ہے اس طرح بارک ہیمی کو پتہ چاہ جاتا ہے کہ بچپن میں اس کے پاس ایک ڈول تھا لیکن وہ اس ڈول کا نام بھول گئی تھی پھر وہ میزیوم میں دوڑ کے آتی ہے اور اس کے ماں کو کول کرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ ایک بچپن میں اس کے پاس ایک ڈول تھا اس کا نام کیا ہے پھر اس ڈول کا نام سن کر بارک ہیمی پوری طرح سے ڈاڑ جاتی ہے اور گھور آ جاتی ہے اور وہ کوئی نہیں ریڈ ڈریس اور سفر ساٹھ پہنی ہوئی وہ ڈول ہی تھی جو کہ وہ چھوٹی لڑکی مینہ ہے اس کے بعد بارک ہیمی بہت زیادہ ماترہ میں ٹر جاتی ہے اور پیچھے موڑ کے دیکھتی ہے تو مینہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے یہ مینہ کوئی انسان نہیں ہوتی بلکہ بارک ہیمی کے ساتھ بچپن میں کھلنے والا ڈول ہوتی ہے پھر نینہ کہتی ہے اب مجھے پہچانا میں ہوں تمہارے ڈول مینہ لیکن پارک ہیمیں اس سے بھونٹا جاتی ہے اور وہاں سے بھگ جاتی ہے پھر یہاں پہ ٹائس یونگ بھی آ جاتا ہے پھر یہ ڈول میں کروان بھی آ جاتی ہے پھر کہتی ہے آج سے قریب ساٹھ سال پہلے بہاڑ کے گاؤں کے پاس ایک آدمی رہتا تھا اس پر غلط الجام لگا کہ اسے بری طرح سے مار ڈالا اس کی بے گناہیں کو کسی نے نہیں مانا وہ صدمے میں اس کی بیوی نے بھی اپنی چان لے لی لیکن ایک کو اس آدمی کے فکر تھی اور وہ تھا اس کی ڈال جس کا اس آدمی سے اٹو ٹرستا تھا پھر اس ڈال نے بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کیا وہ ڈال اصلی قاتل کو موت کی گھاٹ اتارنا چاہتی تھی جنہوں نے اس کی مالک کو بہرہمی سے مارا قسمت سے مجھے اور ڈال ملی اور میں اس کی ہیلپ کی پھر کہتی ہے وہ لڑکی اور کوئی نہیں میری بہن تھی تم سب یہیں ماروگے تمہارے بچنے کا کوئی چانس نہیں ایسے کہتے ہی وہ نوہ سے چلی جاتی ہے پھر ٹائسیونگ پارکی میں کی ہاتھ کڑی کھولنے کی ٹرائی کرتی ہے لیکن چابی نہیں ہوتی پھر ٹائسیونگ کہتا ہے میرے پاس اس کی چابی نہیں ہے یہ بندھک پکڑو جو سامنے آئے اس کو مار دینا پارکی میں بہنچ جادہ ماترہ میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے پھر اس کے سامنے وہ ڈال مینہ آ جاتی ہے اور پارکی میں ڈر کے مارے اس پہ کولی چلا دیتی ہے لیکن اس کی ایک بال بھی بھاکنائی ہوتا پھر مینہ کہتی ہے میری انتجار کرو میں پاس آتی ہوں مینہ چلی جاتی ہے ٹائسیونگ کو مارنے پھر مینہ ٹائسیونگ کو فاسی لگا کر مار رہی ہوتی ہے اس طرح پارکی میں کو جلدی سے ہاتھ کڑی سے اپنا ہاتھ نکالا ہوگا نائی تو مینہ اس کو بہرہمی سے مار ڈالے گی پھر ہاتھ کڑی سے اپنا ہاتھ فائنالی کھولی دیتی ہے پھر اس کو بچانے کے لیے جاتی ہے اور دیکھتی ہے ٹائسیونگ مار رہا ہوتا ہے وہ کچھ کر نہیں پاتی وہ بہت ہی زیادہ ماترہ میں گھبرائی ہوئی ہوتی ہے کیا کریں کیا نہیں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا پھر اس کو یہ یاد آ جاتا ہے کہ دول کی آتما کو ہمیں سا کے لیے کیسے ماریں پہلے اس کی آنکھیں اکھڑ کے پھیکنی ہوتی ہے پھر اس کی گردن کٹ ڈالنا ہوتا ہے پھر نینہ کی آتما کو ہمیں سا کے لیے مارنے کے لیے پارکھیں میں ڈال روم جاتی ہے وہ اس ڈال کو مار نہیں والی ہوتی ہے کی مینہ وہاں آ جاتی ہے پھر نینہ اس ڈال کو پکڑ لیتی ہے پارکھیں میں اس ڈال کو مار نہیں پاتی پھر ہم دیکھ پاتے ہیں چوئی ایک آدمی کو باندھ کے رکھا ہوتا ہے وہ آدمی اور کوئی نہیں ڈال میں گروان کی پتی ہوتا ہے اور چوئی وان کی بھائی ہوتا ہے چوئی اس سے ایک پوٹو دکھاتی ہوئی گہتا ہے تمہیں اس کے جیسا ایک ہو بہو ڈول بنانا ہوگا یہ وہ انسان ہے جس کی سکل ہو بہو وہ ڈول ماسٹور کی طرح دیکھتا ہے اگر تم نے اس ڈول کو بنا دی تو وہ ڈول ماسٹور کی آتما آسانی سے گھوچ سکتی ہے پھر اس طرف ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ڈائس یونگ بہت ہی آتما رہ حالت میں ہوتا ہے پھر اس کو مینہ بیٹ کو چیر کر مار ڈالتا ہے لیکن مینہ پارکھیمی کو نہیں مارتی لیکن وہاں پہ ڈول میک اور وان آ جاتی ہے اور پارکھیمی کو مارنے کے ٹرائے کرتی ہے لیکن پیچھ میں بچانے کے لیے مینہ آ جاتی ہے پھر وہ ان گسے میں آگے مینہ کی ڈول کو ہی آنکھ کو اکھاڑ کے گردان کو اکھاڑ کے مار ڈالتی ہے پھر وہ ان پارکھیمی کو مارنے کے لیے ٹرائے کرتی ہے لیکن پیچھے سے وہ آدمی آ جاتا ہے اور اس کو گولی مار دیتا ہے پھر اہی پہ چوئے بھی آ جاتا ہے اور اپنے بہن کو مارتا ہوا دیکھ بہت گوزہ ہو جاتا ہے اور دونا میں بھونچ جاتا ماتر میں فائٹ چلتا ہے اور اس فائٹ میں چوئے کی موت ہو جاتا ہے پھر وہ آدمی اپنے بی بھی وان سے کہتا ہے ہمیں اس ڈول کو گھر پہ نہیں لانا چاہیے تھا پھر وہ دونوں سب لاسوں کو جلا دیتے ہیں پھر یہیں سے فلم ختم ہو جاتا ہے ویڈیو کو دیکھ تھوڑا سا بھی اچھا لگا تو لائک کر کے جانا پلیز اور ہاں چانل کو سسکرائب کر کے پیل آئیکن کو اول پیسر کرنا مات بھولنا تو بائی